ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے The Merchant of Venice کا ایکٹ فائیو سین ون فائنلی آج ہمارا ڈراما ختم ہونے جا رہا ہے ایکٹ فائیو سین ون اس ڈراما کا لاس سین ہے دوستو کل سے میں The Tempest کو شروع کرنے جا رہا ہوں جیسے ہم نے Merchant of Venice کو پڑھا ہے نا اقدم آسان لینگویج میں ایکٹ وائز سین وائز اسی طرح سے میں The Tempest کو شروع کرنے جا رہا ہوں کل سے اور اگر آپ نے Merchant of Venice کے پہلے کے سینس نہیں دیکھے تو اوپر کارٹس میں لنک آ رہا ہے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو ایکٹ فائیو سین ون پالشہ کے گھر بیل مانڈ کا ہوتا ہے لورینزو اور جیسیکا آپس میں رومنٹک باتیں کر رہے ہوتے ہیں رات کا ٹائم ہے اور چاند کی روشنی ہے ہوایں پیڑ کے پتوں سے ٹکراتی ہوئی جا رہی ہیں بہت ہی اچھا میوزک وہاں پر کریئٹ ہو رہا ہے اور ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی ہیں پیڑ کے ہلنے کی لورینزو کہتا ہے کہ جب ٹائلیس اپنی لور سے ملنے جاتا ہے نا رات کو تو اس رات جیسے ہی آج کی رات مجھے لگ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں ٹائلیس گریگ میتھلوجی میں ایک پرنس تھا جو اپنی لور کریسیڈا کو دیکھنے کے لیے ٹرائن والز پر چڑھ کر گیا تھا تو وہ رات بہت رومنٹک تھی جب ٹائلیس اپنی لور کریسیڈا سے ملنے جاتا ہے تو لورینزو کہتا ہے کہ آج کی رات بھی مجھے اتنی ہی رومنٹک لگ رہی ہے جتنی رومنٹک ٹائلیس کے ٹائم پر تھی جب وہ اپنی لور سے ملنے گیا تھا جیسیکا کہتی ہے کہ مجھے تو آج کی رات ایسی لگ رہی ہے جب پائرمیس اور تھزبے ملے تھے دوستو میں آپ کو بتا دوں پائرمیس اور تھزبے ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے ایک بار یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جنگل میں ملیں گے تو تھزبے جنگل میں تھوڑا جلدی چلی جاتی ہے تھوڑا پہلے چلی جاتی ہے اور جنگل میں اکیلی ہوتی ہے ایک دم تب ہی کیا ہوتا ہے وہاں پر شیرنی آ جاتی ہے جس نے تھوڑی دیر پہلے ہی شکار کیا تھا اور اس کے موہ میں خون لگا ہوا ہوتا ہے تھزبے شیرنی کو دیکھ کر بڑا گھبرا جاتی ہے اور ایک دم بھاگتی ہے اور بھاگتے ہوئے اس کا کپڑا وہیں پر گر جاتا ہے شیرنی اس کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے اور شیرنی کے موہ کا خون اس کپڑے کے اوپر لگ جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پیرامیس بھی وہاں پر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ تھزبے کا کپڑا وہیں پر پھٹا ہوا پڑا ہے اور اس کے اوپر خون بھی لگا ہوا ہے پیرامیس کو لگتا ہے کہ تھزبے کو شیر کھا چکا ہے اور اس کو بڑا پستا ہوا ہوتا ہے بہت غم ہوتا ہے اور فائنلی پیرامیس اپنی تلوار نکالتا ہے اور اپنے آپ کو جان سے مار دیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد تھزبے جب آتی ہے تو وہ پیرامیس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھتی ہے اور پھر تھزبے بھی اسی تلوار سے اپنے آپ کو جان سے مار دیتی ہے تو دوستو لورینزو تو اتنی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے ٹرائلیس کا ایکزیمپل دے رہا ہے حالانکہ جیسیکہ بھی رومانٹک باتیں کر رہی ہے پیرامیس اور تھزبے بہت پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے لیکن ان کی سیڈ لیو سٹوری تھی آخر میں جو اینڈنگ ہوتی ہے وہ بہت ہی ٹریجک ہوتی ہے اس کے بعد لورینزو ڈیڈو کی بات کرتا ہے ڈیڈو بھی گریگ میتھولوجی میں ایک کوئن تھی تو لورینزو کہتا ہے کہ ڈیڈو کٹا ہوا پیڑ لے کر کھڑی تھی ندی کے کنارے پر اور اس امید میں کھڑی تھی ندی کے کنارے پر کہ اس کا لور واپس آ جائے گا دوستو لورینزو اور جیسکا گریگ میتھولوجی میں جو لورز رہے ہیں ان کی باتیں کر رہے ہیں جیسکا اب میڈیا کی بات کرتی ہے میڈیا کو اپنے فادر ان لوہ سے پیار ہو گیا تھا اپنے ہزبنڈ کے فادر سے پیار ہو گیا تھا اس کو اور اس کا نام تھا ایزن تو میڈیا نے اپنے فادر ان لوہ ایزن کو کچھ جڑی بوٹیاں دی تھی تاکہ وہ پھر سے جوان ہو جائے ایزن کیونکہ بڑا تھا بہت بڑا ہو چکا تھا اس کے جسم میں طاقت نہیں تھی تو جیسکا کہتی ہے کہ مجھے تو یہ رات ویسی لگ رہی ہے جب میڈیا نے ایزن کو پھر سے جوان کرنے کے لئے ہرپس دین تھی لورینزو کہتا ہے کہ یہ رات تو ویسی ہے جب جیسکا نام کی ایک لڑکی اپنے فادر شیلوک کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی جیسکا کہتی ہے ہاں ہاں یہ وہی رات ہے جب لورینزو نام کی ایک لڑکی نے مجھ سے بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے لیکن ان وعدوں کو پورا نہیں کر پایا تو یہاں پر نہ تھوڑا ہسی مزاگ ہو رہا ہے تھوڑی سے ٹانگ کھیچی جا رہی ہے لورینزو کہتا ہے کہ ہاں یہ وہی رات ہے جب جیسکا نام کی ایک خوبصورت لڑکی اپنے لور کے اوپر الزام لگا رہی تھی لیکن اس کے لور نے اسے معاف کر دیا تھا جیسکا کہتی ہے کہ آج رات تو یہ بحث تم ہار جاتے مجھ سے میں تمہیں ہرا دیتی آج تو لیکن فیلحال بہار سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں یہیں پر باتیں ختم کرنی بڑیں گی اسی دوران اسٹریفینو آتا ہے اسٹریفینو پارشیا کا سرونٹ ہے اور وہ بتاتا ہے کہ پارشیا اور نیریسہ آج رات واپس آنے والی ہیں اسٹریفینو پوچھتا ہے کہ کیا میرے ماسٹر بسینیو واپس آ رہے ہیں لورینزو کہتا ہے کہ فیلحال تو بسینیو کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے ابھی تو بسینیو نہیں آیا لورینزو جیسیکا سے کہتا ہے کہ جاؤ تم تیاری کرو اچھے سے پارشیا واپس آ رہی ہیں پارشیا کا بہت اچھا ویلکم کرنا ہے ہمیں اس دوران لانسلورٹ بھی آ جاتا ہے وہاں پر اور وہ خوب ہلا گلا کر رہا ہوتا ہے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے لورینزو کہتا ہے کون ہے لانسلورٹ کہتا ہے میں ہوں ماسٹر لورینزو لورینزو کہتا ہے کہ یہ شور مچانا چھوڑو بتاؤ کیا بات ہے کیا ہوا لانسلورٹ کہتا ہے کہ میرے ماسٹر بسینیو بہت جلدی واپس آنے والے ہیں اس کے بعد لانسلورٹ چلا جاتا ہے ماں سے لورینزو سٹیفینیو سے کہتا ہے کہ اتنا خوشی کا محل ہے پارشیا بھی آ رہی ہے بسینیو بھی آ رہا ہے تو ہمیں میوزک بجانا چاہیے اور ان کا ویلکم کرنا چاہیے میوزک بجاؤ لورینزو جیسیکا سے کہتا ہے کہ دیکھو چاند کی روشنی کتنی سویٹ لگ رہی ہے نا یہاں پر ہم لوگ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور نیچر کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں نیچر میں جو میوزک بج رہا ہے اس کو سنتے ہیں پانی کی آواز ہے پیڑوں کی آواز ہے چاند ہیں ستارے ہیں ان سبی میں میوزک بج رہا ہے اس میوزک کو سنتے ہیں جیسیکا آسمان کو دیکھو دیکھو کتنے چمکتے ہوئے ستارے ہیں اس پر ٹنگے ہوئے جب یہ ستارے موف کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی فرشتہ ہو کوئی فرشتہ گیت گا رہا ہو ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں اور تارے بن گئے ہیں مر کے یہ میوزک انہی لوگوں کا ہے لیکن ہم اس میوزک کو نہیں سن پاتے کیونکہ ہم لوگ زندہ ہیں ہم اپنی باڈی میں قید ہیں اس لیے اس میوزک کو نہیں سن سکتے اسی دوران میوزیشنز آ جاتے ہیں اور وہ گانا گا رہے ہیں پرشا کا ویلکم کرنے کے لیے جیسکا میوزک سن کر کہتی ہے کہ اتنا سویٹ میوزک سن کر بھی مجھے خوشی نہیں ملتی لورینزو کہتا ہے کہ میوزک سن کر تمہیں مزہ اس لیے نہیں آرہا کیونکہ تمہارا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے میوزک میں اتنی طاقت ہوتی ہے جیسکا کہ اگر کوئی اگریسیف اینیمل بھی اس میوزک کو سنے گا نا تو وہ بھی شاند ہو جائے گا کام ہو جائے گا چاہے کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہو آندھی آ جائیں طوفان آ جائے بار آ جائے کچھ بھی کیوں نہ ہو اگر میوزک سنو گے تو شاند ہو جاؤ گے اور اگر اتنے سویٹ میوزک کو سن کر بھی کسی پر اثر نہیں ہو رہا تو پھر وہ انسان کسی کام کا نہیں ہے بھیکار ہے ایسے انسان میں کوئی بھی فیلنگز نہیں ہوتی کوئی سپریٹ نہیں ہوتی ہے دوستو اسی دوران پارشا اور نیریسہ بھی آ جاتے ہیں پارشا نیریسہ سے کہتی ہے کہ یہ لائٹ میرے ہال میں سے آ رہی ہے لائٹ آ رہی ہوتی ہے وہاں پر تو کہتی ہے کہ یہ روشنی میرے ہال میں سے آ رہی ہے دیکھو ذرا اتنی سی کینڈل کی روشنی اتنی دور تک پھیل رہی ہے اور بالکل اسی طرح اگر اس خراب دنیا میں کوئی چھوٹا سا بھی اچھا کام کرے گا نا تو اس کا اثر بہت بڑا ہوگا جس طرح سے یہ چھوٹی سی مومبتی کی لائٹ اتنی دور تک پھیل رہی ہے اسی طرح اس خراب دنیا میں اگر کوئی چھوٹا سا بھی اچھا کام کرے گا تو اس کا اثر بہت بڑا ہوگا نیریسہ کہتی ہے کہ چاند کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے نا ہمیں کینڈل کی روشنی دکھائی ہی نہیں دیتی مطلب کہنا چاہ رہی ہے کہ بڑے بڑے کاموں کے آگے چھوٹے چھوٹے کام دکھائی نہیں دیتے پارشے کہتی ہے اچھا تو بڑی خوشی کے آگے چھوٹی خوشی پھیکی پڑ جاتی ہے یہ تو اس طرح سے ہو گیا ہے کہ جب راجہ نہیں ہوتا تو پھر راجہ کے سبسٹیٹیوٹ کو راجہ بنا دیا جاتا ہے لیکن جب راجہ واپس آ جاتا ہے تو پھر سبسٹیٹیوٹ کو کوئی بھی نہیں پوچھتا جیسے فر ایکزیمپل مان لو آج میسٹر ویرات کھولی ہماری انڈین ٹیم کے کیپٹن ہے اگر وہ ایک یا دو میش نہیں کھیلیں گے ریس لیں گے تو پھر کسی اور کو کیپٹن بنایا جائے گا لیکن جب ویرات کھولی واپس سے کیپٹن بن جائیں گے تو پھر سب جگہ انہی کے چرچے ہونے لگیں گے نیریسہ پارشے سے کہتی ہے کہ میڈم آپ کے گھر سے میوزک کی آوازیں بھی آ رہی ہیں پارشے کہتی ہے کہ ہاں میوزک تو بہت اچھا بج رہا ہے اور رات میں جو میوزک بج رہا ہے وہ دن کے میوزک سے بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے دن میں اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا اچھا رات کو لگ رہا ہے نیریسہ کہتی ہے ہاں میڈم رات میں سکون بہت زیادہ ہوتا ہے سائلنس ہوتا ہے سب جگہ پر دن میں شور بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے اچھا نہیں لگتا پارشے نیریسہ کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ ٹائمنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر کوئی اچھا کام بھی غلط ٹائم پر کیا جائے تو پھر وہ بھی برا لگنے لگتا ہے اگر اچھا میوزک بھی شور شرابے میں سنا جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا لورینزو کہتا ہے کہ مجھے کہیں سے پارشے کے آوازیں آ رہی ہیں یا ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہو مجھے پارشے کہتی ہے کہ لورینزو تو مجھے اس طرح سے پہچانتا ہے جیسے ایک اندھا آدمی کوکو چڑیا کے آواز کو مطلب بولنا چاہیے کہ لورینزو مجھے بہت اچھے سے جانتا ہے اور اکدم سے پہچان لیتا ہے لورینزو کہتا ہے دیر لیڈی آئیے آئیے ویلکم ہے آپ کا گھر میں ویلکم ہے آپ کا پارشے کہتی ہے کہ میں اور نیریسا اپنے ہزبنٹس کے لیے بہت دعا مانگ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا پارشے نے لورینزو سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ منسٹری میں جاری ہے پریے کرنے کے لیے جاری ہے منسٹری میں تو اب پارشے واپس آ کر کہتی ہے کہ ہم نے بہت ساری دعائیں مانگی اپنے ہزبنٹس کے لیے تو کیا وہ واپس آ چکے ہیں لورینزو کہتا ہے کہ میڈم ابھی تو نہیں آئے ہیں لیکن ہاں تھوڑی دیر پہلے ایک میسنجر آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ لوگ بس آنے ہی والے ہیں پارشے نیریسا سے کہتی ہے کہ جاؤ اندر جاؤ اور سرونٹسے کہو کہ تیاری کریں اور سنو لورینزو اور جیسیکا سنو میری بات بسینیو اور گریشینو کو یہ مت بتانا کہ ہم لوگ منسٹری میں گئے تھے دعا مانگنے کے لیے لورینزو کہتا ہے کہ آپ کا ہزبنٹ بسینیو بس آنے ہی والا ہے مجھے اس کی آہت سنائی دینے لگ رہی ہے اور میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں سچ میں آنے والا ہے اور اسی دوران انٹونیو بسینیو گریشینو تینوں دوست آ جاتے ہیں بسینیو پارشا کو انٹونیو سے ملواتا ہے اور کہتا ہے یہی ہیں وہ انٹونیو جن کی باتیں میں آپ سے کرتا تھا پارشا کہتی ہے کہ تمہیں انٹونیو کا گریٹ فول ہونا چاہیے کیونکہ انٹونیو نے تمہاری بہت ہیلپ کری ہے بہت مدد کری ہے تمہاری تمہیں ابھاری ہونا چاہیے انٹونیو کا انٹونیو کہتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ بہت اچھے دوست ہیں پارشا کہتی ہے کہ سر میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں اپنے گھر میں دوستو اب یہاں پر لیک پولنگ ہوگی ٹانگ کھیچی جائے گی ایک دوسرے کی آپ کو یاد ہے نا بسینیو اور گریٹ شینو نے رنگ کو دے دیا تھا تو نیریسا گریٹ شینو کو بڑا پریشان کر رہی ہوتی ہے اور گریٹ شینو نیریسا سے کہتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے وہ رنگ کسی لڑکی کو نہیں دی ایک لوائر تھا اس کی کلرک کو میں نے وہ رنگ دی ہے پارشا کہتی ہے کیا ہو گیا کیوں لڑائی کر رہے ہو گریٹ شینو کہتا ہے کہ بات کوئی خاص نہیں ہے فال تمہیں ایک چھوٹی سی رنگ کے لیے مجھ سے لڑائی کر رہی ہے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر وہ رنگ تم نے کھو دی یا کسی کو دے دی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتے نیریسا کہتی ہے کیا مطلب ہے چھوٹی سی رنگ تمہیں اس رنگ کی ویلیو نہیں پتا تم نے قسم کھائی تھی گریٹ شینو کہ جب تک مر نہیں جاؤگے تب تک اس رنگ کو اپنے پاس ہی رکھو گے تم نے کہا تھا کہ وہ رنگ تمہارے ساتھ قبر میں ہی جائے گی لیکن تم نے اپنی قسم کو توڑ دیا ہے تم نے وہ رنگ ایک لوائر کے کلر کو دے دی اے خدا کیا کیا تم نے گریٹ شینو جس کلر کو تم نے دی ہے نا وہ رنگ میں اس کے لیے بددعا کرتی ہوں کہ اس کے چہرے پر کبھی بھی داڑی نہیں آئے گی گریٹ شینو کہتا ہے کہ ایسا تو ہوئی نہیں سکتا وہ مرد ہے اور مرد کے چہرے پر تو داڑی آئے گی ناریٹ شینو کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے اگر وہ مرد عورت ہوا تو پھر یہاں پر نا ناریٹ شینو کو ایک ہنڈ دے رہی ہے کہ وہ کلرک میں ہی تھی ایک لڑکی تھی وہ کلرک گریٹ شینو کہتا ہے کہ جسے میں نے وہ رنگ دی تھی وہ ایک لڑکا تھا اس کی ہائٹ تمہارے جتنی ہوگی اور اسے رنگ اس لیے دی تھی میں نے کیونکہ وہ بہت زد کر رہا تھا میں اسے منع نہیں کر پایا پارشا کہتی ہے کہ گریٹ شینو یہ تمہاری غلطی ہے رنگ تمہیں دی گئی تھی اور منع کیا گیا تھا کہ کسی کو مت دینا لیکن تم نے پھر بھی دے دی میں نے بھی اپنے ہزبنٹ بسینیو کو ایک رنگ دی تھی اور مجھے پتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن بسینیو میری رنگ کسی کو نہیں دیکھا اگر بسینیو بھی کسی کو رنگ دے دیتا تو میں تو پاگل ہو جاتی نیری سا تم پر ٹھیک غصہ ہو رہی ہے تم نے بہت غلط کام کیا ہے بسینیو کھڑا ہوا ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور بچارہ سائیڈ میں جاتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں اپنی انگلی کو ہی کارڈ دیتا ہوں نہ رہے گی باس نہ بجے گی باسوری انگلی نہیں ہوگی تو پھر رنگ کہاں سے دکھے گی لیکن گریشانو بہت تیز ہے گریشانو کہتا ہے کیا بات کر رہی ہیں آپ ہمارے بسینیو بھائی صاحب نے بھی دے دی ہے رنگ لائر نے بسینیو کی رنگ لی ہے اور لائر کے کلرک نے میری ہم دونوں کی رنگز کو وہ لوگ لے گئے پورشے کہتی ہے کیا کیا تم نے میری رنگ دے دی بسینیو مجھے نہیں لگتا ہے کہ تم ایسا کچھ کروگے بسینیو کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تم سے وہ رنگ میں نے دے دی اور آپ میری فنگر دیکھ لو پورشے کہتی ہے کہ تم بھی جھوٹے نکلے بسینیو جب تک میں اپنی رنگ نہیں دیکھ لیتی تب تک ہم لوگ کوئی بھی سمبھند نہیں بنائیں گے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی سیکشول ریلیشن نہیں بناؤں گی جب تک میں اپنی رنگ کو نہیں دیکھ لوں نیریسا کہتی ہے ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے میں بھی ایسے ہی کروں گی بسینیو کہتا ہے پیاری پورشیا اگر تمہیں پتا ہوتا نا کہ میں نے وہ رنگ کس کو دی ہے اور کیوں دی ہے تو پھر تم مجھ پر یوں غصہ نہیں کرتی تم خود مجھ سے کہتی ہیں کہ یہ رنگ اس کو دے دو کیونکہ اس لائر نے انٹونیو کی جان کو بچایا ہے پورشے کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی اگر تم اس رنگ کی آدھی ویلیو کو بھی سمجھ جاتے نا تب بھی اس رنگ کو نہیں دیتے تم نے بہت غلط کیا ہے بسینیو اور تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تم نے یہ رنگ کسی لائر کو دی ہے مجھے پکا پتا ہے کہ وہ رنگ تم نے کسی لڑکی کو دی ہوگی بسینیو کہتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ رنگ میں نے ایک لائر کو دی ہے کسی بھی لڑکی کو نہیں دی میں نے تو 3000 ڈوکیٹس آفر کیے تھے پر اس نے وہ رنگ ہی مجھ سے مانگی تو میں کیا کرتا پہلے تو میں نے منع کر دیا تھا اسے وہ غصے میں چلا گیا تھا وہاں سے پھر بعد میں میں نے گریشینو کو بھیجا تھا رنگ دینے کے لئے پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو اس لائر نے انٹونیو کے جان بچائی تھی میں تمہارے آگے ہاتھ چوڑ کر کہتا ہوں کہ وہ رنگ میں نے کسی لڑکی کو نہیں دی ہے پورشے کہتی ہے کہ تم نے جس لائر کو رنگ دی ہے نا اب میں اسی لائر کی ہو گئی ہوں آنے دو لائر کو میرے گھر میں اب میری باڈی بھی اسی لائر کی ہو چکی ہے اور میرے ہزبینڈ کا بیٹ بھی اسی لائر کا ہو گیا ہے اب وہی لائر میرا سب کچھ ہے جسے تم رنگ دے کر آئے ہونا اب وہی لائر میرا سب کچھ ہے تو پورشے کہتی ہے کہ اب میں اسی لائر کے ساتھ میں سیکشوال ریلیشنز بھی بناؤں گی نیریسہ کہتی ہے کہ میں بھی وہی کروں گی جو پورشے کرے گی میں بھی اپنے آپ کو اس کلر کے حوالے کر دوں گی اور اب میں بھی اس کلر کی ہو چکی ہوں گریشینو کہتا ہے ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو لیکن اگر مجھے وہ کلر کہیں پر مل گیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں بہت ماروں گا انڈونیو یہ سب لڑائی دیکھ کرنا بڑا دکھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہی اس فساد کی جڑھ ہوں یہ سب کچھ لڑائی جھگڑا میری وجہ سے ہو رہا ہے پورشے کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ اپنے آپ کو گلٹی مت مانیے بسینیو کہتا ہے پورشے مجھے معاف کر دو یہاں پر کھڑے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میں مجبور تھا اس رنگ کو دینے کے لئے پورشے کہتی ہے کہ میری آنکھوں سے تم دو پرسنیلیٹی لگ رہے ہو بسینیو تمہاری فیک پرسنیلیٹی ہے ایک طرف تو تم نے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے تھے تم نے کہا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور دوسری طرف تم رنگ دے کر آ گئے ہو لوئر کو بسینیو پھر دوبارہ سے معافی مانگنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب دوبارہ کبھی کوئی وعدہ نہیں توڑوں گا انٹونیو کہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی بسینیو کے لئے اپنا پاؤنڈ آف لیش گروی رکھوائے تھا اور اب میں پھر دوبارہ سے اپنی پوری بارڈی اپنا سول گروی رکھواتا ہوں اور اس بات کی گیرنٹی دیتا ہوں آپ کو کہ بسینیو اب کوئی بھی وعدہ نہیں توڑے گا پورشے کہتی ہے ٹھیک ہے انٹونیو میں اس کو دوسری رنگ دے رہی ہوں اور اب تم بسینیو کو سمجھا دو کہ اس رنگ کو اچھے سے رکھے اور کسی کو بھی نہ دے بسینیو رنگ کو دیکھ کر کہتا ہے ارے یہ تو وہی رنگ ہے جو میں نے لوئر کو دی تھی پورشے کہتی ہے ہاں یہ وہی رنگ ہے میں نے یہ رنگ اس لوئر سے لی ہے اور ایکسچینج میں اس لوئر کے ساتھ میں میں نے سیکشل ریلیشنز بنائے ہیں نیریسہ کہتی ہے ہاں گریشانو میں نے بھی سیکشل ریلیشنز بنائے تھے کلرک کے ساتھ میں سیکشل ریلیشنز بنائے تھے اور اس رنگ کو واپس لیا تھا گریشینو کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی یہ تو ایسا ہوا کہ سڑک بلکل ٹھیک ہے کوئی خرابی نہیں ہے اور پھر بھی اس کو ریپیر کر دیا مطلب کہنا چاہ رہا ہے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں تھی اور پھر بھی تم نے ہمیں اتنی بڑی سزا دے دی ہے پورشے کہتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے زیادہ غلط مت بولو ہمارے لیے اب سنو کیا بات ہوئی تھی یہ دیکھو یہ لیٹر پڑو حقیقت تو یہ ہے کہ میں وہی لائر تھی جس نے انٹونیو کی جان کو بچا ہے میں اپنا بھیس بدل کر گئی تھی اور نیریسہ میری کلرک بن گئی تھی اور سنو انٹونیو تمہارے لیے خوشکبری بھی ہے تمہارے تین پانی کے جہاز واپس آ چکے اور ان پانی کے جہازوں میں بہت پیسہ بھی ہے اچھا خاصا ویلت ہے انٹونیو یہ بات سن کر سپرائز ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی ورڈز ہی نہیں ہے کچھ کہنے کے لیے بسینیو کہتا ہے کیا بات کر رہی ہو وہ تم تھی لائر گریشینو کہتا ہے نیریسہ تم تھی وہ کلرک میں تو تمہیں پیچان ہی نہیں پایا نیریسہ کہتی ہے ہاں میں ہی تھی وہ کلرک بسینیو بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری وائف ہو اور آج رات تم میرے ساتھ ہی رہو گی پارشیا انٹونیو کہتا ہے کہ پارشیا تم نے میری لائف بھی بچائی ہے شیلوک سے اور اب تم نے میرے شپس کے بارے میں بتا کر مجھے لیونگ بھی دی ہے پارشیا کہتی ہے لورینزو تمہاری لئے بھی ایک خوش خبری ہے نیریسہ کہتی ہے کہ میں بتاؤں گی میں بتاؤں گی لورینزو کو خوش خبری نیریسہ کہتی ہے کہ شیلوک کے مرنے کے بعد اس کی ساری پراؤپرٹی اس کا سارا پیسہ جیسیکہ اور لورینزو کے نام ہو جائے گا لورینزو کہتا ہے کہ تم دونوں لیڈیز تو ایک کے بعد ایک خوش خبریاں سنائے چلے جا رہی ہو تم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے پارشیا کہتی ہے کہ ابھی تو بہت کچھ بتانے کے لیے ہے اور صبح بس ہونے والی ہے چلو اندر چلتے ہیں اندر بیٹھ کر باتیں گریں گے اندر بیٹھ کے سب بتاؤں گی کیا کیا ہوا تھا گریشینو کہتا ہے کہ اب تو صبح ہونے والی ہے زیادہ ٹائم نہیں بچا رات بس ختم ہونے والی ہے تو میں کنفیوز ہوں کہ یہ ٹائم نیریسا کے ساتھ میں بتاؤں یا پھر اگلی رات کا انتظار کروں کاش آج سورج نکلے ہی نہ صبح ہو ہی نہ آج چلو کوئی بات نہیں نیریسا میں اب اس رنگ کو سمحال کر رکھوں گا اور اسی کے ساتھ مرچنٹ آف وینیس ختم ہو جاتا ہے دوستو میں نے دہ ٹیمپیس کو بھی بہت ہی آسان لینگویج میں سمجھا دیا ہے ابھی آپ کی سکرین پر ایک پلیلیسٹ آری ہوگی اس پلیلیسٹ پر کلک کر کر آپ کو دہ ٹیمپیسٹ کے سبھی ایکٹس اور سینز مل جائیں گے دہ ٹیمپیسٹ کو بھی ضرور دیکھنا بہت امپورٹنٹ ڈراما ہے اس کو بھی شیکسپیر نے لکھا تھا آج کے لیے بس اتنا ہی جائے ہند